ہای آپ دیکھ رہے ہیں ڈینیوز انکبر اور میں وشلو شرمہ بات کروں گا جینیو کے اس کیس کی جس کو لے کر پورے دیش میں دو جار سولے میں بوال ہوا تھا نور فروری کا دن کنہیاں کمار عمر خالید انیروان بھٹا شاریہ یہ لوگ چرچہ میں آگئے تھے کہ دیش دروہ کے نارے لگے ہیں جینیو میں اس کے بعد پورے دیش میں بوال ہوا اور اب تین سال بعد ہی سہی دلی پولیس کی سپیشل سیل نے ان کے خلاف چار سیٹ دائر کر دیا پٹیلا ہاؤس کورٹ میں اس میں خاص کیا ہے خاص ہے ایک باکس جسے دلی پولیس کی سپیشل سیل پٹیلا ہاؤس کورٹ میں باکس کو لے کر پہنچی میں باکس دکھاتا ہوں آپ کو کہ اس باکس یہ وہ باکس ہے جو دلی پولیس کی سپیشل سیل لے کر پہنچی اس میں کچھ لکھا ہوا ہے وہ پڑھائیں گے آپ کو یہ کار میں رکھ کے لائیں اس باکس کو یہ اتنا بڑا باکس ہے سوچی اس میں کیا کیا ہوگا اور تیسرا اس کے لوگ فوٹو لے رہے ہیں جب یہ لوگ لے کر آیا ہے دلی پولیس کے لوگ فوٹو لے رہے ہیں کہ کیا کیا لکھا ہوا ہے تو یہ باکس اس لئے خاص میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے اگر آپ گوڑ سے دیکھیں گے تو اس پہ لکھا ہوا ہے جو جتنا سمجھ میں آ رہا ہے یہ چارٹ سیٹ لکھا ہوا ہے اس کے بعد نیچے کسی کا نام لکھا ہوا ہے اور اس پیشل سیل لکھا ہوا ہے لوگ دی کولونی میں جو ان کا آفیس ہے اس کا نام لکھا ہوا ہے اس میں باقی ڈیٹیل لوگ دی کولونی یہاں بھی لکھا ہوا ہے لیکن ڈیٹیل پوری نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ کیسے دلی پولیس میں اس کیس میں ہوا یہ ہے اس کیس میں ہوا یہ ہے کہ ان پر جو دھارائیں لگائی گئی ہیں چارٹ سیٹ جو داخل کی گئی ہے ایک سو چوبیس اے تین سو تیری چار سو پیسٹ چار سے کرتا ہے ایک سو تیتالی سے ایک سو رنچہ سے ایک سو سیتالی سے ایک سو سیتالی سے ایک سو بیس بی کے تحت لگائی گئی ہیں ان میں دس آر او پی مکھے بنائے گئے ہیں تو ٹوٹل بیالیس لوگ چھالیس لوگوں کے خلاف بسکلی معاملہ درج کیا گیا جن میں موٹے طور پر کنہیاں کمار عمر کالے د دنبار بھٹا چاہ رہا اور سات کشمیریوں کو کولم اے میں رکھا گیا کولم گیارے میں رکھا گیا کولم گیارے میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان آروپیوں کے خلاف مکتہ ثبوت ہیں جبکی جو کولم بارے میں ان میں شہلہ راسد اور ڈی راجہ کی بیٹی اپراجتہ بھی ہیں چھتیس لوگوں کے نام ہیں اور یہ سارے جو آروپے میں آپ کو بتا دوں ایک سو جو ایک سو چوبیس اے لگتی ہے وہ دیش دروہ کے لیے لگتی ہے اور جو دنگے بڑھکانے کی ایک سو سیتالی ہے اور اس کے علاوہ کئی چیزیں عوض طریقے سے کٹھا ہونا کل چھالیس آروپی ہیں اور ایک سو بیس بھی ہے جو سڑے انتر والی دھارہ ہے تو آپ باکس کی بات کر رہے تھے اس باکس میں چار سیٹ لکھا ہوا ہے اس باکس میں بارے سو پیج کی چار سیٹ ہے اس کے علاوہ تمام سارے وہ ویڈیوز ہیں جو کہا گیا تھا کہ جن میں دیش دروہ کے نعرے لگائے گے ان کو سی ایف ایس ایل میں بھیجا گیا اور کئی لوگوں کی جو الگ الگ سائٹس پہ الگ الگ ٹوٹر ا اکاؤنٹس پہ جو ویڈیو لگائے لے گئے ان کو سی بیسر میں بھیجا گیا اور جو پوزیٹیپ پائے گئے ان کو لائے پولیس یہاں لے کے آئی ہے تو ایسے میں جو کولم گیارے میں جن لوگوں کے خلاف انہوں نے پکتہ سبوت کی بات کیا ان میں کنہیاں کمار اور عمر خالے دونیرون بھٹا چا رہا ساتھ کشمیری چھاتر بھی ہیں جنہوں نے دیش دروہ کے نعرے لگائے وہ سب جو نعرے تھے بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے اب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس میں اس باکس میں چار سیٹ کے علاوہ وہ پکتہ سبوت بھی ہیں تو باکس کو لے کر آپ کی یہ جو پیری تھی جو آپ کے اتسکتہ تھی ختم ہوئی ہوگی اس بارے میں اور بھی جو جانکاری آتی کیونکہ پٹیلا اس کوٹ ان جو چار سیٹ میں عروب لگائے گئے ہیں ان پہ فیصلہ لے گی کہ کون کون سے چارج آگر لگائے جائیں ان پہ تیہ کرے گی اس کے لئے چار سیٹ اس کو پڑھنی ہوگی اگر اس بارے میں جو بھی جانکاری ہوگی آپ کو ضرور دیں گے آپ دیکھتے ہیں انیو سبس